اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو اینڈر اپیسوٹ آف سکیری نائٹس وید کائنات کل ہم نے جو ہاف سٹوری اپنے سبسکرائبر کی شیئر کی تھی اگر آپ نے وہ آدھی سٹوری ابھی تک نہیں سنی تو پہلے جا کے وہ سن لیجئے تو چلیے پھر باقی کی ہاف سٹوری کمپلیٹ کرتے ہیں جلدی سے ہیڈ فونز لگا لیجئے لائٹ آف کیجئے اور لیٹس گیٹ انٹو دی ویڈیو اب تک جو ہم نے شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اقبال کو ابھی غائب ہوئے سے بارہ گھنٹے ہوئے تھے اور جو باقی لوگوں کے غائب ہونے والوں کے کپڑے جو ملتے تھے وہ ٹھرٹی سکس یعنی کہ چھتیس گھنٹوں کے بعد ملتے تھے اس کا مطلب اقبال ابھی بھی زندہ ہوگا لیکن کہاں میرا شک اوپر والے فلور کی طرف تھا میرا سکسنز بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اقبال وہیں پر ہے لیکن میں کسی کو یہ بات بتا ہی نہیں پا رہا تھا میں نے بہت بولنے کی کوشش کری لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا موں بند ہو گیا ہو یا پھر سن پڑ گیا ہو میری پوری ٹیم کو یہ لگ رہا تھا کہ اقبال کو کسی نے اقویٰ کر لیا ہے پیسو کے لیے چاہتا میں بھی یہی تھا کہ اللہ کرے یہی ہوا ہو کیونکہ جو میرے دماغ میں باتیں آ رہی تھی وہ میرے جسم کا خون خوشک کرنے کے لیے کافی تھی میرے اندر کا ڈر مجھے کسی اور طرف اشارہ کر رہا تھا بار بار میری نظر اوپر والے پورشن کی طرف جا رہی تھی مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں سے مجھے کوئی چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یہ مجھے اب پتا چل گیا تھا میں نے بہت اتمنان سے اور سکون سے کام لیا میں نے سب کو پرسکون رہنے کا کہا اور جلدی سے پولیس کمپلینٹ کرنے کو کہا میرا اسسسٹنٹ اور ایک اور ہمارا ٹیم میمبر پولیس کی پاس گئے یہ سب کرتے کرتے ہمیں مغرب کا وقت ہونے کو تھا اور میں ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا سچ میں اقبال اس گھر کی چھت پر ہی ہے یا یہ میرا کوئی وہم ہے اگر میں نے صرف اپنے وہم کو دیکھ کر ہی وہاں کا دربازے کا تالہ توڑ کر اس جگہ کی تلاشی لی اور وہاں اقبال نہ نکلا تو میرے لیے مزید مسائل پیدا ہو جائیں گے لیکن میں آدھی رات ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آدھی رات کو اوپر کیا ہوتا ہے میں نے جیسے تیسے ہمت پکڑی اور اوپر کی طرف جانے لگا میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے اپنے آپ کو دلاسہ دیا کہ میرا وہم ہے شاید اقبال یہاں نہیں ہو سکتا جیسے ہی میں باپس آنے کے لیے پلٹا مجھے ایک آواز آئی جیسے کوئی درد سے اندر کر رہا ہو لیکن وہ آواز بہت زیادہ سلو تھی میں نے جیسے تیسے غور سے سننے کی کوشش کی تو وہ آواز اچانک بند ہو گئی میں نیچے آیا اور میں نے سارا معاملہ اپنے اسسسٹنٹ کو بتایا وہ یہ سن کر ایک دم سن ہو گیا اس نے مجھ سے کہا سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اوپر جانے کا تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے اقبال اوپر کیسے ہو سکتا ہے اور اقبال ہی کیا اوپر کوئی بھی کیسے ہو سکتا ہے میں نے اس کو کاندے سے پکڑ کر کہا یہی سوال کا جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں کب سے کہ آخر اوپر کون ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری یہ سوال ہے کہ وہ چیز ہے کیا ابھی ہم دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ اوپر سے پھر سے وہ آواز آنے لگ گئی لیکن اس بار وہ آواز تیز تھی جیسے کسی کے سامنے موت ہو اور وہ رحم کے لیے رو رہا ہو میں نے آو دیکھا نہ تاؤ میں فوراں اوپر کی طرف بھاگا میں نے دروازہ زور زور سے نوک کرنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا اقبال کیا تم یہاں ہو بولو اقبال کوئی اشارہ دو مجھے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی میں نے غصے میں آکے زور سے دروازے پر لات ماری اور کہا کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو اوپر اور کس کو تکلیف دے رہے ہو آخر تم کون ہو تم بتاؤ مجھے لیکن صرف خاموشی ہی خاموشی تھی میں نے زور زور سے لات مارنا شروع کر دی دروازے میں اتنے میں مالک مکان آ گیا کیا کر رہے ہو نیچے آو میری اجازت کے بنا تم اوپر جانے کی کوشش بھی کیسے کر سکتے ہو اس نے انتہائی غصے بڑے لہجے میں کہا میں بھی شدید غصے میں نیچے آیا اوپر کون ہے مجھے ابھی اسی وقت بتاؤ میں نے آر پار والے لہجے میں اس سے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہے اوپر میرا سمان ہے اور کچھ بھی نہیں تم قرائے دار ہو وہی رہو زیادہ مالک مکان بننے کی کوشش مت کرو میں نے اسے شدید غصے کے عالم میں بولا ہمارا ایک دوست لا پتہ ہے اور اوپر سے مجھے اس کی آواز آ رہی ہے رونے کی یہ سب کیا تماشا ہے مجھے بتاؤ میں نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا اس نے خود کو چھڑا کے مجھے زور سے دھکا دیا سلیل انسان تیری حمد کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرنے کی مجھے کل صبح تک یہ گھر خالی چاہیے دفع ہو جاؤ یہاں سے تم لوگ وہ یہ سب بول کر باہر کی طرف نکل گیا میرا اسسٹنٹ فورا اندر آیا سر سر اقبال کے جوتے ملے ہیں پیچھے والے گھر کے پاس سے اب میرا شک یقین کی طرف آ گیا تھا میں نے ایک لوہی کی روڈ اٹھائی اور اسسٹنٹ کو ساتھ لے کے اوپر کا دروازہ توڑنے چلا گیا میں نے اپنی فل طاقت لگا کے دروازہ توڑا اور وہ کھل گیا اللہ اللہ جو منظر ہم دونوں نے دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا اوپر ایک روم تھا اور ایک براندہ تھا جس میں ہر طرف انسانی ہڈیاں اور انسان کی کھوپڑیاں اور ہر جگہ جمع ہوا خون ہی خون تھا اور بدبو بے تہاشہ تھی ناقابل برداشت ابھی میں یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے میری اسسٹنٹ کی تیز آواز آئی سر سر اقبال یہاں ہے میں فوراں اس روم کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ اقبال نیم بہوش ایک کرسی کے ساتھ بندہ ہوا تھا اس کے موہ کو انتڑیوں سے بند کیا ہوا تھا لیکن وہ زندہ تھا میں نے اس کے موہ سے وہ انتڑیاں نکالی اور اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے موہ پر پانی پھیکا جیسے ہی وہ ہوش میں آیا زور زور سے چلانے لگا وہ آ جائے گا وہ آنے والا ہے وہ مار دے گا مجھے میں نے جلدی سے اقبال کو کابو میں کیا جیسے ہی ہم اس کو لے کر اٹھنے لگے کہ اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک انسان نمہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا جس کے دانت چاکو سے بھی زیادہ تیز اور اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا اقبال نے پیچھے سے زور سے چلاتے ہوئے کہا یہ آ گیا ہے سر یہ مجھے مار دے گا یہ مجھے کھانے لگا ہے یہ سنتے ہی ہم نیچے کی طرف بھاگنے لگے لیکن وہ چیز ہوا کسی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی اور اس نے مجھے اٹھا کر دیوار پہ دے مارا میں اتنی زور سے دیوار پہ جا کے ٹکرایا اور میرے سر سے خون نکل آیا میرا اسسٹنٹ خبرہت کے مارے اقبال کو چھوڑ کر بھاگنے لگا تو اس مخلوق نے چاکو اس کی پیٹ میں دے مارا جس سے وہ زمین پر ہی گر گیا میں نیم بہوشی میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے اسسٹنٹ کو گلے سے کٹنا شروع کر دیا وہ بھی کسی جانور کی طرح وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آواز اس کے حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی اقبال بلکل سن ہو کر کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ چیز میرے اسسٹنٹ کا خون چوس رہی تھی میں جیسے تیسے کر کے اٹھا اور وہ میری طرف لگا میں نے اس کے موں کو زور سے پکڑ لیا میں اقبال کو آواز دی رہا تھا زور زور سے اقبال اس کو پیچھے سے پکڑو اقبال جلدی آ کر پکڑو اس کو لیکن اقبال میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دی رہا تھا بس وہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑا یہ سارا کچھ تماشا دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں ہی نہ ہو وہ شخص مجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن میں اس کو اپنی پوری طاقت سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اس کا پورا مو خون سے بھیگا ہوا تھا اور وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا میں نے اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ زور سے دبا دیا جس سے وہ چیخنے لگا اتنے میں مجھے کسی نے پیچھے سے سر پہ کچھ مارا اور میں نیچے گر گیا جب دھندلی دھندلی آنکھوں سے اس کو دیکھا تو وہ وہی کمینہ مالک مکان تھا وہ جلدی سے اس شخص کی طرف بھاگا اور اس کو پکڑ کر روم میں لے جانے لگا لیکن اس شخص نے مڑ کر اسی کو چاکو مارنا شروع کر دیا میں گرتے گرتے اقبال کو پکڑا اور نیچے کی طرف بھاگا اور وہ شخص اس کو مار کر ہمارے پیچھے بھاگنے لگا خوش قسمتی سے میں نیچے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا لیکن وہ ابھی بھی میرے پیچھے آ رہا تھا جب میں نیچے آیا تو اس نے مجھ پہ فوراً حملہ کر دیا لیکن اس بار اقبال نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا وہ ہم دونوں سے نہیں سمحل رہا تھا وہ جیسی کوئی جانور ہو میں نے اس کا مو زور سے پکڑ کے اونچی اونچی آئیتل کرسی پڑھنا شروع کر دی مجھ سے جتنا اونچی ہو سکتا تھا میں نے پڑھنا شروع کی اتنی دیر میں ہمارے پاکی ٹیم والے جو اقبال کو ڈھونڈنے باہر نکلے ہوئے تھے وہ آ گئے اور سب کے سب اس کو دیکھ کے خوف کے مارے ادمرے ہو گئے اقبال نے سب کو کہا پکڑو اس کو پکڑو یہ آدم پور ہے پکڑو اس کو جلدی آ اور میں نے اس کے سر پر روڈ کے ساتھ زور سے وار کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اتنے میں ہمارا شور سن کے سارا محلہ جمع ہو گیا گھر کے باہر وہاں پر لوگوں کا ایک حجوم جمع ہو گیا تھا لیکن ایسی خوفناک آوازیں سن کر کسی کے اندر آنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی ہم نے اس کو پکڑ کر رسیوں کے ساتھ حد سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ بان دیا اتنے میں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپٹل میں تھا اور آس پاس پولیس والے تھے میں نے آس پاس دیکھا تو ایک طرف اقبال ایک بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف مالک مکان جو کہ مردہ حالت میں تھا اس کو مردہ خانے لے جا رہے تھے مجھے ہوش میں تیکھ کر پولیس کے سب انسپیکٹر میری پاس آئے اور کہا کمال کر دیا یار آپ نے تو یہ سب کرنے کے لیے انسان کے اندر بہت حمت حوصلہ اور بہت جگر چاہیے فکر نہ کریں آپ بلکل ٹھیک ہیں اور بلکل صحت مند ہیں میں نے فورا پوچھا کہ وہ مخلوق تو آگے سے پولیس والے نے کہا وہ کوئی مخلوق نہیں تھی وہ انسان تھا آپ کے مالک مکان کا بھائی تھا جو کہ ایک آدم خور ہو گیا تھا ہمیں اوپر والے پورشن سے تیس لوگوں کی ہڈیاں ملی ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کا دوست تھوٹی ونت ہوتا لیکن آپ کی بہادری سے آجو زندہ ہے میں نے فورا جلدی سے پوچھا میرا ندیم اسسٹنٹ اس کو کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے نا پولیس والے نے کہا کہ وہ ابھی بھی کومہ میں ہے اس کا بہت زیادہ خون بہ گیا تھا لیکن امید ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے گا بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ مالک مکان کا بھائی ایک جادوگر تھا جو لوگوں کے جسم کے آزا کے ساتھ جادو کرتا تھا لیکن آہستے آہستے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ انسان کو کھانے کیسے لگ گیا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مالک مکان خود لوگوں کو اقوا کر کے اس کے حوالے کرتا تھا تاکہ وہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اقبال کو بھی اسی نے اقوا کیا تھا اور خود ہی جہانم باصل ہو گیا اس آدم خور کو گرفتار کر کے اس کو جیل بھیج دیا گیا تھا اور دو دن بعد اس کو کوٹ میں فانسی کی سزا سنا دی گئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید اس نے غلط جادو کر دیا تھا جس کی وجہ سے جنات نے اسے ایسا بنا دیا تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ خود ایک جن تھا لیکن اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف وہی جانتا ہے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس کا وجود اتنا بدبودار اور اتنا خوفناک تھا کہ مجھے آج بھی نین سے ڈر رکھتا ہے آج بھی میں کئی بار نین سے سوتے سوتے اس خوف سے اٹھ جاتا ہوں آج بھی وہ ڈر میرے دل کی رفتار بڑھا دیتا ہے آخری بات یہی کہوں گا کہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کب کس کی کہاں کام آ جائے گا صرف اللہ کو ہی پتا ہے شاید اقبال کی زندگی بچانے کے لیے اللہ نے مجھے چنا تھا اللہ ہم سب کو شیطان اور اس کے ماننے والوں سے دور رکھے آمین سم آمین اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا سچ پوچھئے تو مجھے تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت خوفناک لگی آپ لوگ مجھے اپنی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دھیر ساری دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ